ٹی وی انڈسٹری میں کہو یا گلیبر انڈسٹری میں جو کچھ بھی بن رہا ہے وہ بہت 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 ہی اوبجیکشنیبل ہے ابھی جو میں بات لانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک آرمی آفیسر نیشنل کریٹ پور کا ایتھنکن کا نام سندیب ہے بہت ہی بہت ہی کڑے شبدوں میں اس نے اگدہ کا ویروت کیا کیونکہ ایک ایسی فلم ایک بنا دی ہے ہمارے ڈیفنس فورس کو لے کر آرمی کو لے کر جو سب سے ریسپیکٹیبل پوزیشن پر ہے وہ آرمی جو کام کرتی ہے تو آپ اس طرح کے گھر میں آرام سے بیٹھ کر اس طرح کے سیریلے بناتے ہو اس آرمی کو آپ ایک بری لائٹ میں پیش کر رہے ہو مجھے بتایا گیا میں نے دیکھی نہیں تھی لیکن مجھے سب چیزیں ڈیٹیل معلوم پڑی اور انہوں نے جو تینی تلخی سے جو صرف ایک تھا کوئی نہیں کہا پوری انڈسٹری کو کہا ہے اور بہت صحیح کہا ہے میں ان کے ساتھ ہوں انہوں نے کہا کہ سب چپ ہیں یعنی سے میں نے کہا کہ بولنا پڑتا لیکن سب چپ ہیں سارے کے سارے جتنے بھی بڑے بڑے جو بڑے بڑے میکرز چپ ہیں بڑے بڑے میڈیا چپ ہیں سرکار چپ ہیں اور ایک شخص ایک میکر ہماری آرمی کے ڈریس کی توہین کرتا ہے ہمارے کبھی کبھی نیشنل ایندھم کی توہین کرتا ہے اور ہم کچھ نہیں بولتے بہت کڑے شبدوں میں انہوں نے کہا کہ ہمیں شرم آنی چاہیے یس شرم آنی چاہیے اگر کوئی آدمی اگر ایسی فلم مناتا ہے جس میں آرمی کو آرمی کو بیگ لائٹ میں دکھایا جاتا ہے تو ہر آدمی کا خون کھول گیا رہا چاہیے اور انہوں نے جو آرمی آفیسر نے جو بڑے بڑے کڑے شبدوں میں اس کی نندہ کی ہے کہ ہم کیوں نہیں بولتے ہم کیسے آلاؤ کرتے ہیں مجھے بھی یہ سانوں سے اس بات کا اوبجیکشن ہے کہ ٹی وی تو ٹی وی تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کے پاس میں آگیا موبائل اس کے بعد میں آپ کے پاس میں او ٹی ٹی پلیٹ فارم آگیا نیٹ فلکس آگیا ایمیزون آگیا اور اتنے چھوٹے 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 او ٹی ٹی پلیٹ فارم بن گئے جس پہ کچھ بھی بنا دیا جاتا ہے کیا وہ ہمارے لاؤ سے سنسر بورٹ سے پرے ہیں اس میں سرکار کچھ سوچتی ہے اور اس کے پر کوئی بھی بابندی نہیں ہے کوئی بھی سنسر بورٹ بھی نہیں ہے اشلیلتہ کی وہاں پر پراکاستہ ہو جاتی ہے کچھ بھی منا لیتے لوگ ویرود کر رہے ہیں میں بھی اس کا ویرود کرنا چاہوں گا کہ کون دیتا ہے آپ کو اس کی اجازت کہ آپ ایک حمد اپنی تنی بڑی آپ ایک دادا گری بتا رہے ہیں کہ ایک آرمی آفیسر کی لائف کی بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی جو پتنی ہے وہ بائی فرینڈ کے ساتھ جب اس کا پتی ہوئے ہے یہ دکھانے کی حمد کس نے آپ کو دیا ہے بہت صحیح کا اس آرمی آفیسر نے کٹ گرے کے پیچھے ہونا چاہیے میں دیکھ رہا ہوں اس کی آواز میں جو دلکھی ہے اسے مجھے لگ رہا ہے کہ پوری ملیٹری فورس خفاہی اس بات کو لے کر اور وہ ملیٹری جو آپ کی پروٹیکشن کرتی ہے وہ اگر آپ کے سامنے آکر کھڑی ہو جائے گی تو آپ کو کون پروٹیکٹ کرے گا آپ ان کو بھڑکا رہے ہو جو ہمارے دیش کی سرکشہ کرتے ہیں جو آپ کی سرکشہ کرتے ہیں اس سرکشہ میں آپ اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں چین کی نیند سوتے ہیں اس آرمی آفیسر کی کہانی کو اٹھانے کا آپ کو کس نے دیا حق آپ کچھ بھی بنا لو کیونکہ سنسر نہیں ہے نہ سکار بیچ میں آتی نہ سنسر بولٹ بیچ میں آتا ہے بس آپ بنائیے کمائیے کروڑا روپے کا ہیٹ ہوتے ہیں یوتھ جو اپنے موبائل میں بیٹھ کر وہ دیکھتا رہتا ہے انجوائی کرتا ہے یوتھ تو پورن بھی دیکھنا چاہے گا کیا آپ اس کو پورن دکھاؤ گے